اللہم لکا الحمد کما انت اہل فصلی علی سیدنا محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانکا انت اہل التقوی وانت اہل المغفرہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم لبےک 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 ایا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات برادران اسلام آج کی اس نشست میں فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے چالیس احادیث رسول یاد کرنے اور پہچانے کی جو فضیلت ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے خلاق علم جزل پاک پروردگار ربِ گفار اللہ ارحم الراحمین جل وعلا شانہو اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو احادیث رسول یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے پاک پروردگار اللہ ربِ ذلجلال کے سجے حبیب میرے مکی مدنی آقا سرورِ انبیاء ساہیِ کوسر محبوبِ ربِ اکبر سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لئے دین کے متعلق چالیس حدیثیں یاد کر لے گا تو اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ شانہو اسے قیامت والے دن عالم دین کی حسیت سے اٹھائے گا اور بروز قیامت میں اس خوش نصیب کا شفیبی اور گواہ بھی ہوں گا سی شعب العیمان جلد دو صفہ نمبر دو سو ستر پر یہ حدیثِ رسول روایت ہے موجود ہے الحمدللہ حدیثِ پاک میں بیان کی گئی فضیلت پانے کی نیت سے فضائلِ اصحابِ رسول کے متعلق آج کی اس لشست میں معزز سامعین و ناظرین کی بارگاہ میں چالیس فرامینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سی بخاری شریف میں یہ فرمانِ مقدس موجود ہے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں یعنی میرے صحابہِ کرام علیہم الرزبان پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں یعنی تابعین اور پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں یعنی تبہ تابعین سی بخاری شریف جلد دو صفحہ نمبر ایک سو تریانوے دورِ صحابہِ کرام کی مدد شہرِ بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بربناءِ قولِ مشہور یعنی مشہور قول کے مطابق صحابہِ کرام علیہم الرزبان کا زمانہ سن ایک سو دس سجری میں سب سے آخر میں انتقال فرمانے والے صحابیِ رسول حضرتِ عبدالطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال شریف پر پورا ہو گیا اس کے بعد ستر اسی سال تک طابعین کا مبارک دور رہا اور پھر پچاس برس طبع طابعین کا مبارک دور رہا یعنی تقریباً دو سو بیس ہجری میں طبع طابعین کا مبارک دور بھی ختم ہو گیا برادرانِ اسلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمانِ زی شان شانِ اصحابِ پیمبر میں کہ اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے جنی صحابہِ کرام اللہ علیہم الرزوان کی زیارت کی صحیح ترمزی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے نبیِ قینات فخرِ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے آگے اگلا فرمان کہ میرے صحابہ میں سے جو صحابی جس سرزمین میں فوت ہوگا قیامت والے دن اللہ ربِ ذل جلال اور صحابی کو وہاں کے مسلمانوں کے لئے نور اور رہنما بنا کر اٹھائے گا اگلا فرمانِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو اس لئے کہ اگر تم میں سے کوئی اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مد یعنی ایک کلو میں چالیس گرام کم کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا اور نہ اس مد کے عادے کے برابر پانچمہ فرمانِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انساری صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض نفاق کی علامت ہے چھتی حدیث سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا فرمانِ مقدس ہے تم اس وقت تک میرے امتیوں بھلائی میں رہو گے جب تک تم میں وہ شخص موجود رہیں گے جب تک تمہارے اندر وہ شخص موجود رہیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا اور میری مبارک صحبت اختیار کی یعنی صحابی خدا کی قسم تم اس وقت تک بھلائی میں رہو گے جب تک تم میں وہ شخص موجود ہے جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اور پھر اس کی صحبت اختیار کی یعنی تابعی خدا کی قسم تم اس وقت تک بلائی میں رہو گے جب تک تم میں وہ شخص موجود رہے گا جس نے مجھے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھنے والے یعنی تابعی کو دیکھا اور پھر اس کی صحبت اختیار کی یعنی تابع تابع برادران اسلام ساتھوں فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنئے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے سید الانبیاء شاف محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں آٹھوے نمبر پہ فرما میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں السحابی کا نجوم فبی اجیخم اقتدیتم احتدیتم جس کی بھی اقتداء یعنی پیروی کروگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما ہدایت پا جاؤ گے انساری صحابہ سے جو محبت نبی علیہ السلام نے فرما انساری صحابہ سے محبت نہیں کرے گا مگر صرف مومن اور ان سے دشمنی نہیں کرے گا مگر صرف منافق پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما فرما انسار سے بغض رکھتا وہی شخص ہے جو اللہ رب العالمین جلہ وعلا شانہو کا ناپسندیدہ شخص ہوتا ہے اور رب جس پر نراض ہوتا ہے وہی میرے انسار صحابہ سے نراض ہوتا ہے اور ان سے بغض رکھتا ہے دسویں نمبر پہ فرمایا اللہ پاک جو شخص اللہ پاک اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ صحابہ کرام علیہ مرزوان کے ساتھ کبھی بھی بغض نہیں رکھے گا گیاروے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرما جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں کبھی داخل نہیں ہوگا محضت برادران اسلام اس سے مراد وہ صحابہ کرام علیہ مرزوان ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دست انور پر بیعت فرمائی تھی اس بیعت کو بیعت رزوان بھی کہتے ہیں یہ واقعہ صلحہ حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ کی وادی میں پیش آیا اور اس میں چودہ سو کم و بیش اصحاب رسول رزوان اللہ علیہم اجمعین تھے اسی حدیث پاک کے تحت شارح مسلم امان نوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کرام نے فرما اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ بیعت رزوان بیعت رزوان کرنے والے صحابہ کرام میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا اور حدیث پاک میں جو انشاءاللہ کہا گیا یہ کسی شاک کی وجہ سے نہیں کہا گیا بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے مبارک نام سے برکت حاصل کرنے کے لئے فرمایا باروے نمبر پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے آپ نے فرمایا سب سے افضل میں اور میرے صحابہ ہیں عرض کی گئی پھر کون تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما پھر وہی لوگ افضل ہیں جو ان کے نقشے قدم پر چلیں گے یعنی ان کو فالو کریں گے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بارگاہ میں ارض کی گئی آقا پھر کون افضل ہے تو مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی مبارک جملے ارشاد فرمائے برادران اسلام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما پھر تبا تابعین یعنی جو ان کی پیروی کریں گے میرے صحابہ حضور فرماتے ہیں میری امت کے لئے امان ہیں جب یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے مراد شریف میں ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں اگرچہ فتنے ہوئے مگر مسلمانوں کا دین بڑے پیمانے پر ایسا نہیں بگڑا تھا کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے دور ختم ہونے کے بعد جیسے بگڑا اور اب اس زمانے کا تو پوچھنا ہی کیا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے